اول رائٹ میرے پیارے دوستوں میں وہاں رہے سلطان اور آج کی کرکٹ کی ویڈیو آبیسلی ابھی بھی تھوڑا بہت کچھ لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی بہت دھلائی کی گئی آسٹریلیا نہ کی آسٹریلیا میں بڑے عرصے سے کہتا چلا آ رہا تھا کہ اس ورلڈ کپ میں کوئی سٹرونگ ٹیم نہیں ہے لیکن ہمارے پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک بہت ٹیم ہے جو کہ آوٹ آف فارم ٹیم کو بھی واپس لا سکتی ہے ڈیوڈ وارنر پچھلے دو سالوں سے سٹرگل کر رہا تھا اور تقریباً کانسٹنٹلی انڈر ڈی ایکس تھا کہ اس کو ٹیم سے نکال دینا تھا کیونکہ اس کی پرفارمس خراب تھی 36 سال کا بھی ہو گیا تھا ریٹائر ہو جانا تھا لیکن ڈیوڈ وارنر کو بھی انہوں نے ایسی فارم دلائی ایسی فارم دلائی کہ لگ رہا تھا جیسے ہم 2012 کے ڈیوڈ وارنر کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن ابھی انڈیا اور نیوزیلینڈ کا میچ ہونے والا نیوزیلینڈ انبیٹن ٹیم ہے تو پتہ نہیں یہ ورلڈ کپ ابھی فیل حال تو انڈیا ہی موسٹ فیوریٹ ہے لیکن نیوزیلینڈ ہارنے کا نام نہیں لے رہی تو یہ ورلڈ کپ جب بڑا انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹوینڈ ڈاٹ کام فاور سائچ ہاری سلطان پر جا کر پیٹوینڈ بھی بان سکتے ہیں اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو نیچے کومنس پر اپنی خیالات کا اظہار ضرور کریں تو چلیں چلتے ہیں آج کے کرکٹ ری کیپ ویڈیو کی طرف تو چلیں جی پہلے پاکستان اسویلیا کے میچ کا ذکر کر لیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دو ہزار اکیس کا جو ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ تھا مجھے یاد ہے میں گریس میں تھا جب پاکستان نے انڈیا کو ہرایا اور پاکستان کے کراؤڈ کا جو ری ایکشن تھا وہ اس ورلڈ کپ میں اس دن مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جو میری آخری جو لڑی پاکستان کے ذات جوڑی بھی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی انہوں نے نیوزیلینڈ کو ٹرول کیا سیکیورٹی سیکیورٹی کے نعرے لگائے ان کو عجیب قسم کی اور یہ باہر کے جو آپ کے پاکستانی ہیں انہوں نے اس طرح کی آوازیں کسی پھر انگلینڈ کو انہوں نے ٹرول کیا سیکیورٹی سیکیورٹی اب زائدی بات ہے آپ کے ملک میں دھماکے ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو اپنی جانوں سے پیار ہے اس لیے انہوں نے اپنی ٹیمیں آپ کے ملک میں نہیں بھیجیں اب آپ کی ایگو کی خاطر آپ کی ایگو کو مساج کرنے کی خاطر وہ اپنے کھلاڑی مروا دیں یا ان کے اوپر خطرہ لگانے سے لنکا نے نہیں نہ کیا تھا تو دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا تو بہرحال پھر اس کے بعد وقار یونس نے کہا کہ آج ہم نے اس نے ہندو اور رضوان نے ہندووں کے درمیان بیٹھ کے نماز پڑی اچھا جی شیخ رشید شیدر ٹلی نے کہا جس نے ابھی عمران خان کو بیچ دیا کچھ چھتروں کے بدلے تو اس نے بھی اسی طرح کی بات کی اسلام کی فتح ہو گئی تو پھر میں نے یہ سوچا اور جب یہ ہارے فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں مجھے یاد ہے میں نے ٹرول کیا مجھے پہلی دفعہ پہلی دفعہ مجھے آسٹریلیا کو پاکستان کے کوہرانے پر خوشی ہوئی تھی ورنہ ہمیشہ اندر سے پاکستان کو میں سپورٹ کر رہا ہوتا تھا لیکن اب نہیں کیا جاتا کیوں اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس ملک کا میرے ساتھ I have nothing in common I have literally zero values that I can share with them zero زلچ اس کے بدلے میں آسٹریلیا کو جب میں نائنٹیز میں دیکھتا تھا آسٹریلیا ہمیں مارتا تھا پیٹتا تھا بڑے بڑے طریقے سے even وسیم وکار کے زمانے میں تو بڑا دکھ ہوتا تھا بڑا مجھے یعنی نائٹ میرز آتے تھے آسٹریلیا ٹیم سے گلین مگراہ اور شین وان سے اور پھر آدم گل کرس میں ان کے ریٹائر ہونے کا اندزار کر رہا تھا تو مجھے نفرت تھی آسٹریلیا کوئی کا ٹیم سے پھر جب میں آسٹریلیا سیٹیزن بن گیا پھر بھی پاکستان کی ٹھیک ہے ہوتی تھی جو بھی ہے چلو جی تھرڈ وال کنٹری ہے میں ڈائیسپورہ کا حصہ ہوں کوئی بات نہیں اس اکے پھر میں نے جب ایکٹیویزم شروع کیا even then جب مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ تو میرا ساتھ جدا کرنا پہ یقین رکھتے even then پاکستان لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ بھرم بھی وہ ٹوٹ گیا اور اب تو اور اب جب یہ دھلائی کر رہا تھا ڈیویڈ وارنر اور مچ مارش تو مجھے مزہ آ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا لیکن میں اس کو ایسا کرکٹ کے میچ کے حوالے سے دیکھ رہا تھا اس میں میں دیکھ رہا تھا تو مجھے مزہ آ رہا تھا لیکن پھر میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں انہوں نے تین سو پچاس بنائے میں ٹوٹ کی کہ چار سو طرح پر بنائے چلیں پھر ٹھیک ہے انہوں نے تین سو ساٹھ سکسی نائن سکسٹی ایٹ پر روک دیا اچھا جی پھر سٹارٹ کیا انہوں نے امام الحق نے اور عبداللے نے انہوں نے اچھا سکور کیا سٹارٹ میں گا اچھا چلو میچ مسیک آئے گا لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں تھا ایدر سائیڈ نہ مجھے ڈر تھا نہ مجھے کوئی بہت جو ہوتا ہے آپ کی دل کی ڈھڑکن روک جاتی ہے میچ کے ساتھ تو پھر جب وہ آیا پھر انہوں نے مارنا شروع کیا پھر ڈیڑھ سو تک کی opening partnership ہوگی میں لیکن اچھا بابر پہ مجھے ابھی بھی افسوس ہوتا جس طرح ویرات کو لی کو میں بڑے عصے سے ڈسپائیٹ دے فیکٹ ایڈن سپورٹ انڈیان ٹیم اوویسلی میں انڈیا کو کیونکہ اس طرح کا سپورٹ نہیں میں کرتا کہ انڈیا ہی جیتے انڈیا ہی جیتے پہلے پاکستان تھا اور پاکستان کے بعد مجھے اسٹریلیا کے ساتھ کچھ ہو گئی ہے لیکن اینیوی لیکن ویرات کو لی کو میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ وہ اچھا سکور کریں بڑا سکور کریں پتہ نہیں کیوں بیٹا تجھے اللہ یا بھگوان جو بھی آپ نے کہنا ہے لمبی عمر دے خوب ترقی دے تو اس طرح کا میرا دل کرتا ہے اور جب اس کے برک جو رزوان آتا مولوی اسی تھی تو میرا سندھ سے دل کرنا ہوتا یار یہ لڑا کے چاہے ابھی لڑکے تو مزا ہے تو بہرحال پھر رزوان نے تھوڑی پھنٹی پھنٹی لگانے کی کوشش کی پھر چاچا افتخار آئے چاچا افتخار نے ایک دو چھکے مارے میں نے کہا اوکے میبی ابھی بھی match جندہ ہے شاید کچھ ہو جائے پھر وہ آؤٹو پھر لائن لگ گئے پھر مولوی رزوان بھی اڑ گیا تو یہ match جو اس وقت پاکستان میں جو اب میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں بڑے ایسے سے وانڈے کو تو بلکل بھی فالو نہیں کر رہا شاہین افریدی ایوان دو ہی انڈے اپ taking some wickets اس کی I don't know he's 23 22 24 years old young ہے بھی اور اس کی پیس جو ہے 132 135 سوپر جائے نہیں آپ کا وہ حسن علی ہے وہ 129 پر بولن کر آرہا تھا نسیم شاہ پہلے ہی انجرڈ ہے حریز روف ٹھیک ہے he was the only one who was balling around 150 clicks لیکن اس کے بھی اس کو جو اس کو تو جو مارا ہے اور جو میمز آرہ ہے اس کے اور حریز روف کی بھی پٹائی بھی مجھے مزا رہا تھا you know why because I just I'm at the maybe شاید I'm at the phase of my life کے I don't like arrogant people وہ آپ کو یاد ہوگا پی ایس ایل کے میچ میں ایک بچارہ جونیر پلیئر تھا اس کا کوئی بڑا نام نہیں تھا اس لڑکے کا مجھے ابھی نام بھول گیا اس نے کیجڈواپ کر دیا حریز روف کا اور پھر بعد میں اس نے پکڑ دیا اسی لڑکے نے کیج پکڑا تو اس نے جو آپ کی آپ کی fraternity میں آپ سے تھوڑا اگر آپ کے level پر نہیں پہنچے تو اتنا غرور ہے تمہارے اندر تو you deserve whatever comes your way تو اسی لیے حریز روف کی بھی جب پٹائی ہو رہی تھی تو مجھے مزا آرہ تھا تو پاکستان کی balling جو ہے بڑے مزے سے ہم کہتے ہیں we are a land of fast ball ہر چیز میں غرور گھمن ہے ہمیں ماراوے انہوں نے کیا baller ہے آپ کے پاس کوئی baller نہیں ہے آپ کے پاس آپ کی ادھر انڈیا میں اتنا اچھے baller آ رہے ہیں انڈیا کی پہلی دفعہ میں balling بھی پہلی دفعہ پہلی دفعہ نہیں پچھے پانچ سالوں سے ایسے ہو رہا balling بھی ان کی top notch ہے batting ان کی کبھی نیچے نہیں آتی fielding کا caliber ویرات کولی کی زمانے میں میں نے دیکھا پہلے تھے ویرات کولی نے آکے standard اوپر کیا اور اب سارے کے ساری وہاں پہ بغیرہ نے شداب نے بڑے اچھے catches پکڑے fielding کا level تھوڑا سا اوپر گیا لیکن وہ south لڑکے نے catch ایسا dolly catch چھوڑ دیا honestly speaking even I have never dropped a catch as easy as that اور میں پارک میں ہم cricket کھیلتے ہیں تو I don't think so اگلا match کل یا پرسو پاکستان کا افغانستان سے مجھے دار رہ کے انہوں نے ہار جانا اور اگر یہ ہار لیکن مجھے کوئی ٹویٹ نہیں سمجھا رہے مجھے کوئی ٹویٹ کا کوئی بتایا کہ کیا لکھے نیچے ہم کہ ابھی تو جب وہ آسٹریلیا جیتا تھا پھر میں نے ان کو چھیڑ دیا کہ جیزیز جیت گئے کیونکہ یہ کرتے ہیں جب میں جیت جاتے تھے اب رزوان کو بندہ لٹھا آگے لمعہ پا آگے پوچھے کہ انگ گازہ دے نام کرے گا اپنی بھاونا ہے they will be more united than پاکستان so let's see how the match goes لیکن اصل match جو ہونا ہے اب وہ ہونا ہے نیوزیلینڈ کا اور انڈیا کا آپ سے کچھ گھنٹ ہو بات اور I have a feeling کہ نیوزیلینڈ is going to choke but I think if there is any team that is capable of defeating انڈیا at home وہ یا تو نیوزیلینڈ ہے یا ساؤتھ افریکہ مجھے لگتا ہے نیوزیلینڈ نے choke کر جانا even though south africans are chokers at the big stage ابھی تو خیر سیمی فانل stage نہیں آئی لیکن مجھے لگتا ہے کہ پول matches میں I have a feeling کہ south african اور نیوزیلینڈ ہی دو ٹیمیں ہی ہیں جو انڈیا کو ہرا سکتی ہیں اور ان میں سے ایک match up ہونا تو I don't know مجھے لگتا ہے کہ obviously انڈیا is the hot favorite team جو جس طرح انہوں نے جل کیا لیکن نیوزیلینڈ is also undefeated نیوزیلینڈ کی بدقسمتی بچاریں 2019 کے بھی فائنل میں ہار گئے اور وہ پتا سب کو کیا ہوا اور پھر 2015 میں بھی Australia کے ہاتھوں Melvin میں ہار گئے تو I think نیوزیلینڈ has a good chance اور اگر نیوزیلینڈ ہرا دیتا انڈیا کو پھر اس ٹیم کے اندر اس پورے ورلڈ کپ کے اندر آپ کسی کے اوپر بھی ایسے انگلی رکھے نہیں کہہ سکتے کہ they are perfect ساؤتھ افریقہ is almost perfect لیکن وہ نیوزیلینڈ سے ہار گئے اور انہوں نے بھی کل انگلینڈ کو چار سو رنگ کرے انہوں نے وہ تو مجھے ایسا دھووش لگ رہے ہیں کہ I don't know so I think it's getting interesting تو میچ کو دیکھتے رہیے یہاں پر اس چینل پر ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے اور کومنٹس میں اپنے خیالات کے اظہار کریں بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کی weakness کیا ہے مجھے لگتا ہے انڈیا is a complete package but so is نیوزیلینڈ and so are ساؤتھ آفریقہ لیکن کسی نہ کسی on a big stage کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی slip up کرے گا جس کی cost جس کی price انہیں pay کرنے پڑے کے لیکن interesting point یہ ہے کہ end میں top 4 teams کونسی ہوں گے i think this world this world cup is totally open india is definitely going to be in the semi final لیکن اس کے بعد کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا obviously you can say کہ نیوزیلینڈ ساؤتھ آفریقہ probably more favorite لیکن اگر انڈیا ہار جاتا match تو i think this is going to nobody can say کہ which 4 teams are permanent teams for the semi final امید کرتا ہوں آج کی بیڈی آپ کو پسند آئی ہوگا اس کو جائے سے like کریں share subscribe subscribe کریں اگر اس چینل کو support کرنا چاہتے ہیں then patreon.com forward slash حریسلطان پہ جا کر patreon بہت سکتے ہیں اب تک لیتنا ہی اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیئے patron بنیئے یا پھر آپ مجھے بائی می یا کوفی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں